رائزنگ پاکستان آپ کوئی دوائی لینے کیمسٹ کی دکان پہ یا فارمسی پہ جاتے ہیں تو وہ کوئی صاحب یا صاحبہ ہوتے ہیں جو آپ کو دوائی کاؤنٹر پہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کون شخص ہوتا ہے کیا اس کے پاس کوئی ڈگری ہے کیا اس کے پاس کوئی لائسنس ہے کیا وہ آرثرائزد ہے کہ آپ نے جو ڈاکٹر کا نسخہ جا کے اس کے سامنے رکھا ہے وہ اس کو پڑھ لے گا پہلی بات ہے کہ ڈاکٹر کے ہنڈ رائٹنگ پڑھ لے گا یہ بھی بڑا سٹیڈیو ٹیپ ہے میں ایسے ڈاکٹرز کو بھی جانتے ہیں جن کے بڑی خوبصورت لکھائی ہوتی ہے لیکن اس نے ڈاکٹر کا نسخہ پڑھا اور پھر دوائی نکال کے آپ کو دی اور اس نسخے کے مطابق تھوڑا سا سمجھا بھی دی یہ کون شخص ہوتا ہے کیا وہ مجاز ہے یہ سب کہنے کا کیا اس کی کوئی ٹریننگ ہے نہیں ہے یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے اور یہ آج ہم انفولڈ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر محمد اخلاق سے ڈاکٹر اخلاق جو ہیں وہ ہزارہ یونیورسٹی میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں فارمیسسٹ تو ہیں ہی ہیں اس شعبے میں پڑھاتے بھی ہیں ایکچولی بہت سے لوگوں کو انہوں نے ٹرین بھی کر رکھا ہے اور بہت سے ان کی ریسرچ ہے اس شعبے کو پاکستان میں بہتر بنانے کے حوالے سے جبکہ بینلوکامی صدا پہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ بہت سخت قوانین ہے پاکستان میں ہے نہیں ہے اور ایک آئیسنگ آن دا کیک ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے شاعر بھی ہے گوڈ مورنگ اسلام علیکم ڈاکٹر اخلاق والیکم سلام بہت شکریہ جناب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو وہ شخص کاؤنٹر کی پیچھے کھڑا ہوتا ہے جی وہ آج میں سے میں نے بات کر دی اب سارے ذرا ڈرڈر کے جائیں گے دوائیں لینے کہ وہ مجاز ہوتا ہے اس کو کوئی اتا پتا ہوتا ہے دوائیوں کا یا میری اتنا چار نام یاد کر لی سب یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کر دی اور یہ واقعی الاربنگ ہے کہ اس کا فارمسیسٹ ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم ڈیولپ کنٹریز میں دیکھیں تو ہر میڈیکل سٹور پر یا ڈرک کیمیسٹ یا جو بھی سٹور ہے اس پر ایک فارمسیسٹ ہی مجاز ہوتا ہے کہ وہ ان دوائیوں کو ڈسپینس کریں اور اس کے ڈگری ہو ڈگری ہو اسی ڈگری پر وہ سٹور ریجسٹرڈ ہو اور اگر وہ سٹور دو یا تین شفٹوں میں چل رہا ہے تو ہر شفٹ میں ایک فارمسیسٹ بھی ہو لیکن انفرچونیٹلی ڈبلی او چو کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت ہم بہت پیچھے ہیں ہمارے پاس بہت کمی ہے فارمسیسٹوں کی کہ پاکستان میں ان کی تعداد کم ہے کہ ہم تمام میڈیکل سٹور پر ان کو اپوائنٹ کریں اسی طرح ہسپیٹلز میں بھی ان کی تعداد بہت کم ہے اگر آپ اس طرف بھی ہم گفتگو کو لے جائیں تو بڑی سہر آسل گفتگو ہو سکتی ہے تو اس وقت ہمارے پاس شاید اتنی تعداد نہیں ہے کہ ہر ایک میڈیکل سٹور پر اس کو ہم ڈیبیوٹ کریں یہ ڈگری ہوتی کیا ہے چار سال کی ہے چھے سال کی ہے دو سال یہ پہلے تین سال کی تھی پھر چار کی تھی پھر دوزار پانچ آنورڈ جو ہے ڈاکٹر آف فارمیسی فائیو ویئر ڈگری پروگرام آج کل پانچ سال کی ہے پانچ سال جیسے آپ کو ڈاکٹر بننے کے لیے یا ڈینٹل سرجن بننے کے لیے آپ کو پورے چار پانچ سال لگانے پڑتے ہیں بلکل ہی سکتا ہے اس کو پڑھایا کیا جاتا ہے دوائیوں کو تیار کرنا بھی پڑھایا جاتا ہے یا دوائی کونسی کونسی ہے نہیں اس میں دوائیوں کی تیاری بھی ہے اس پہ ہیومن باڈی سے ریلیٹڈ دوائیوں کے جو ایکشن ہے ریاکشن ہے وہ ساری چیزیں اور جو بائیو کیمسٹری ہے ہیومن باڈی کی اس سے دوائی سے ریلیٹڈ باڈی کا جتنا ایکشن ہے یا دوائی کا جو ایکشن ہے باڈی پر یا باڈی کا جو ایکشن ہے دوائی پر یہ تمام طرح چیزیں جو آنا ہم فارمیسی پر پڑھتے ہیں نے لکھ دی اس نے تو علماری میں سے اٹھانی اور دے دی لی اس کے لیے سب جاننا کیوں ضرور ہے ایکچولی آپ ڈیولپ کنٹریز کا تھوڑا سا وہ دیکھیں نا تو فیزیشن جو ہے نا وہ پریسکرائبر نہیں ہوتا ہے وہ ہیومن باڈی کو تو بڑی تفصیل سے جانتا ہے اور اس پر سہر حاصل وہ گفتگو بھی کر سکتا ہے اور اس کو لیکن دوائی سے ریلیٹڈ اس کا جو نالج ہوتا ہے وہ جسٹ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ دوائی ہے اور اس کا یہ ایکشن ہے باقی وہ باڈی میں جا کے کہاں کہاں جاتی ہے اس کا کیا ایکشن ہے پھر باڈی کا کیا اس سے ری ایکشن ہے یہ تمام تر چیزیں جاننے کے لیے ایک فارمسسٹ کا جو ہے نا ساتھ میں ہونا ضروری ہے اور اسی وجہ سے ڈبلی او چو کی ایک ریپورٹ کے مطابق اور یہ دوہ دار سولہ میں پبلش ہوئی کہ پر ففٹی بیٹ جو ہے نا ایک فارمسسٹ کا ہونا ضروری ہے ہر ہاؤسپٹل میں ہر ہاؤسپٹل میں پارہ ففٹی بیٹ اگر ٹو ہنڈڈ بیٹ ہاؤسپٹل ہے تو اس میں فور فارمسسٹ ہونے چاہیے اگر اس طرح فائی ورنڈ ہے تو اس طرح اس کے اقورڈنگلی تو اب آپ اس تعداد کو دیکھ لیں اس وقت پاکستان میں ہمارے پاس کتنے ہاؤسپٹل ہیں کہ جن میں فارمسسٹ ہونے چاہیے تو سٹور سے نکل کے آپ جب آپ ہاؤسپٹل پہ آتے ہیں اس طرح سٹور میں آپ دیکھتے ہیں تو بہت کم ایسے پروڈکٹس ہیں جن کو اوور دی کاؤنٹر پروڈکٹس ہوتے ہیں جیسے او ٹی سی ہے باقی ریسٹ آف تی میریسن جو ہے نا وہ آپ اس کو کنٹرول زمن میں لے سکتے ہیں کہ وہ ایک ایک ایکسپٹی ہوگا کہ وہ اس کو ڈیسپینس کرے اور پیشنٹ کو دے تو ان چیزوں کو ہم نے میرے خیال میں ڈیولپٹ کنٹریز کے ایک پار لانا ہوگا اور ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنی اپنی پولیسیز کو بھی بھی وائز کریں اور ان چیزوں کو ہم فکس کریں لیکن اس میں ہمارے پاس تعداد جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے اچھا یہ بتائیے آپ کے یہ جو پانچ سال کی ڈگری ہے آپ کی باتوں سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑا جوب اپرچنٹیز کے اعتبار سے دیکھا ہے جو بڑا ایسا لیوکریٹیو کریئر ہے جس کی خپت نوکری کی صورت میں بہت جلد ہو جائے گی اور جابلس نہیں رہے گا اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور ایون پاکستان سے باہر بھی اس کے مواقع ہیں ایسی ہے تو پھر اب یہ بتائیے اب ہزارہ یونیورسٹی کی تھوڑی سی مثال لے لیتے ہیں کہ وہاں پورا ڈپارٹمنٹ ہے اسی طرح پاکستان کے دوسری درستگاہوں میں بھی فارمیسی کے ڈپارٹمنٹ ہیں اور نوکری اچھی مل جاتی ہے اس کے بارے میں زیادہ کیا ہے جی الحمدللہ میں چونکہ فارمیسی کانسل میں بھی ہوں ریگولیٹری باڈی ہے جو تمام پاکستان کی انسٹیوشنز کو دیکھتی ہے تو اس وقت پاکستان میں لگ بگ دو سو کے تعداد میں جو ہیں انسٹیوشنز ہیں لیکن میں نے اب تک اپنی اس پروفیشنل لائف میں کوئی ایسا فارمیسیس نہیں دیکھا جو جابلیس ہو پابلک یا پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں نہ کہیں اس کو جاب ملتی ہے اور وہ نوکری کر رہا ہے اب اس کی اپنی ایکسپرٹیز اس کے اپنے اس پر ہے کہ وہ کتنا کمارا ہے کتنا وہ کتنی مہنت ہے اس کی قابلیت کیسی ہے اور ایک فارمیسیسٹ جو ہے وہ پھر اپنا لائسنس لے کے اپنی کیمیس شاپ بھی کھول سکتا ہے افکورس ایسی ہے اب اس میں بھی ایک ایسی بات ہے جو ہم ویسے کہنی میں نہیں چاہیے لیکن ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ چونکہ تعداد کم ہے تو کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں کہیں ان کے لائسنس کہیں اور لگے ہوتے ہیں تو اس چیز کو بھی ہم نے فیوچر میں کسی سٹیج پر روکنا ہے تو یہ آپ کی ریگولیٹری باڈی کے ذمہ داری ہے یہ وہ چیز ہے جس کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے کہ لائسنس لے کے دو قزنز تھے بے روزگار ہے نا جی ایک نے افک کیا ہوا تھا ایک نے میٹرک کیا ہوا تھا اب یہ بھی کر لیا تھا اپنے لائسنس پہ شاپ ان کو کھول کے دے دی ہے ایسی ہے نا جی اور وہ چلا رہے اور آپ ہفتے میں ایک دفعہ جا کے اس کو سپر بائیس کر دیتے ہیں یہ اللیگل ہے یہ اللیگل ہے اچھا جی اب پڑھنا کتنا پڑھتا ہے اس پانچ سال میں مطلب آدھا کو ڈاکٹر تو بنا دیتے ہوگی نہیں آدھا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت رول ہے ڈاکٹر سے زیادہ اس کا رول ہے کہ میڈیسن کو آپ اس کی سنتیسس سے لے کے اس کی تیاری اس کی ایکشن ری ایکشن تک جب آپ پڑھتے ہیں کیمسٹری کا بہت اس میں کیمسٹری کا رول ہے پھر کیمسٹری سے ریلیٹڈ پھر ہیومن باڈی فرمکالوجی آگئی اس میں بائی کمسٹری آگئی ہیومن باڈی اس کے ساتھ کیا کرتی ہے اس کے ری ایکشنز ہیں وہ میرے خیال میں یہ ایک ڈیورسی فائیڈ قسم کی فیل ہے جو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دو ڈیکٹس میں اس کو فوکس کیا گیا اس سے پہلے تو اس کا بہت کم کم نام ہوتا تھا بہت کم تعداد میں لوگ ہوتے تھے لیکن اب الحمدللہ اس طرف آ رہے ہیں اور ظاہر ہے جب تعداد بڑھے گی تو ہم ریگولیشنز کی طرف آئیں گے اور ان پالیسیز کو پھر ایمپلیمنٹ بھی کریں گے چاہے وہ میڈیکل سٹورز ہے چاہے وہ ہاؤسپٹلز ہے یا انڈسٹری ہے اب ہاؤسپٹل میں آپ دیکھ لیں جتنی خپت ہے اس پہ پار فیفٹی بیڈگر ہاؤسپٹل میں پیشنٹ ہے تو پیشنٹ کو جو ڈوز دینی ہے وہ اس کے باڈی ویٹ کے اکارڈنگلی دینی ہے تو ایک پریسکرائیبر یا ڈاکٹر کو تو نہیں پتا کہ اس کی باڈی ویٹ کے مطابق اس کو کیا ڈوز دینی ہے وہ پیشنٹ کو دیکھتا ہے اور اس کو لکھ دیتا ہے فلام بیڈی سان اس کو دے دے نرس تو جسٹ شیز آ ڈیسپینسنگ لیڈی وٹ کہہ لے اگر وہ میل ہے جسٹ اس کو اڈمیسٹر کرنا ہے اس کو اٹھا کے دینی ہے یہ ڈاکٹر لکھی ہے یہ آپ کو دینی ہے بٹ وہ فیفٹی بیڈ ہسپٹل کا جو ایک رول ہے پیشنٹ فارماسیسٹ کا اس نے پیشنٹ کے ویٹ کے اکارڈنگلی اس کی ڈوز کو کیلکولیٹ بھی تو کرنا ہے نا ہمارے بہت سے ویورز جو اکثر ہم سے کیریئرز کی بات کرتے رہتے ہیں مشورے لیتے رہے توسیق بھائی بتائیں میں اب کیا کیریئر اپنا ہوں تو مجھے لگنا کہ آپ کی گفتگو ان کے لیے بہت اچھی رہنمائی دے رہی ہوگی کہ ایف ایسی کرنے کے بعد اس میں ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد فارماسی کے اندر آپ کو داخلہ مل سکتا ہے اور آل اوور پاکستان مختلف درس کا ہے اس کو آفر بلکل پابلک پرائیویٹ دونوں چل رہے ہیں دونوں چل رہے ہیں اچھا جی اب ذرا تھوڑا سا آپ کے شخصیت کا دوسرا رخ چھیڑتے ہیں اور جو ایک شائر کا رخ ہے ویسے تو سائنس اور شائری ویسے میرا خلق سائنس شائری تو ایسی چیز ہے جو کہ گداز شخصیت میں لے کے آتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ جہاز اڑاتے ہو یا آپ فوجی ہو یا آپ سائنس دان ہو فنون لطیفہ سے جڑت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کا یہ جو رخ ہے شخصیت کا یہ بھی بچپن سے ہے اور کیسے ایک سائنس دان اور شائر کا ملاب کب ہوا کس عمر میں یہ تو محبت میں ہوا یا اس سے پہلے ہو جائے نہیں یہ شاید ماں کی محبت میں ہوا جو سب سے پہلی محبت ہوتی ہے اور میری والدہ بھی جوانی میں بڑک پر میں وہ پشتوں کی شاعری کرتی تھی میرے معموع بڑے اچھے رائٹر تھے تو وہ جنیٹیکلی کچھ چیزیں ادھر سے آ رہی تھی لیکن اس میں ماحول کا بہت عمل دخل ہے جب آپ کو گھر میں ماحول ملتا ہے جب آپ کو گھر میں کتابیں ملتی ہیں جب کوئی پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بڑا اچھا کسی نے کہا تھا نا کہ چیلڈرن بل ناٹ فولو یور ورڈز دی بل فولو یور ایکشنز تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ گھر میں آپ کی والدہ بیٹھ کے کوئی فارک ٹائم میں کتاب پڑھ رہی ہے اور کوئی کہانی پڑھ رہی ہے یا کوئی شاعری کی کتاب پڑھ رہی ہے سو آٹومیٹیکلی آپ اس طرف کھچتے ہیں اور آپ وہ چیز جو اٹھا کے استعمال کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں جب آپ خود اس کو چھوڑیں گے تو بچہ بھی آپ کو بالکل ایسی ہے جب آپ نے کوئی چیز فولو کروانی ہے یا بچوں کو اس طرف لے کے جانا ہے تو آپ وہ کام خود کریں گے تو میں نے والدہ کو دیکھا کہ وہ کتابوں کا ان کو جو شوق تھا تو مجھے بھی بچپن میں وہ جو ٹارزن اور عمرو ایار کی کہانی یا کوئی چارانے آٹھانے کی ملتی تھی یا ایک روپے کی ملتی تھی وہ لے کے آتا جب مجھے پڑھنی بھی نہیں آتی تھی میں لے آتا تھا اپنی چیز کے پیسوں میں سے تو والدہ کو دیتا تھا کہ یہ مجھے پڑھ کے آپ سنا ہوگی آج وہ فارق ٹائم میں پھر مجھے بیٹھ کے پڑھ کے سناتی تھی تو اس طرح سے میرا شوق بھی آپ نے شاعری پشتوں اردو دونوں میں کی نہیں میں نے صرف اردو میں کی لیکن آپ کے مادری زبان پشتوں سرائیکی پشتوں دونوں والد صرف سرائیکی پشتوں جو سائنس اور اس کا جو ایک تعلق آپ نے بات کی تو وہ میر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ سرسری ہم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہا جہان دیگر تھا تو یہ ریسرچ کی بات اس نے کر دی کہ ہم تو جہان سے گزرے ورنہ ہر جہا جہان دیگر تھا دیکھنے والی آنکھ ہو تو وہ کہتا ہے پھر یہ ریسرچ ہے کہ وہ ہر جگہ آپ کو ایک اور جہان ایک اور دنیا ملتی ہے آپ اس کو اگلے ایکسپلور کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں نظر آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو ایکسپریس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ اور تحقیق کی بنیاد بسیکلی تو کہیں نہ کہیں لٹریچر سے آ رہی ہے بلکل کچھ انعائت ہو آپ کی موجودگی ہے اور ناظرین بھی چاہیں گے کہ کچھ آپ سے سنا جائیں والد مطرم کیلئے ایک غزر لکھی تھی ایک شیب اس کی صورت میں کہ عجب دیوارو در میں روشنی تھی عجب دیوارو در میں روشنی تھی وہ رہتا تھا تو گھر میں روشنی تھی اور منور چاک اور کوزے تھے یکسان منور چاک اور کوزے تھے یکسان کسی دستے ہنر میں روشنی تھی کسی دستے ہنر میں روشنی تھی اور پڑی مجھ پر تو روشن ہو گیا میں پڑی مجھ پر تو روشن ہو گیا میں نگاہ موتبر میں روشنی تھی نگاہ موتبر میں اور مناجاتوں سے روشن تھا مسلح مناجاتوں سے روشن تھا مسلح اور آنگن کے شجر میں روشنی تھی کسی کو کچھ نظر آتا نہیں تھا مگر میری نظر میں روشنی تھی اور میرے قدموں میں رستے جگ مگاتے میرے قدموں میں رستے جگ مگاتے میرے رختے سفر میں روشنی تھی اور میں خطے استقامت پر کھڑا تھا میرے شام و سہر میں روشنی تھی اور وہ آنکھیں اب خدا جانے کہا ہے کہ جن سے شہر بھر میں روشنی تھی وہ آنکھیں اب نہ جانے کہا ہے وہ آنکھیں اب خدا جانے کہا ہے وہ آنکھیں اب خدا جانے کہ جن سے شہر بھر میں روشنی تھی جن سے شہر بھر میں روشنی تھی وہ رہتا تھا تو گھر میں روشنی تھی بہت اچھا اب اس وقت اکثر جو بھی آپ جیسا کوئی شیر و شائری سے اور قلم سے جڑا ہوا مہمان آجائے تو میں ضرور جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میرے ناظر یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی اردو پڑھنے کا شغف کا شوق کیسے ان کے دل میں ڈالیں اچھی اردو پڑھنے اچھی اردو بولنے اچھی اردو سننے کوئی ایک دو ٹپس دیجئے سر گھر سے ہی ماحول ملتا ہے اور جب آپ بچپن سے ان کی گرومنگ پر توجہ دیتے ہیں تو آپ انگریزی شروع نہ کریں شروع میں اگریزی آ جاتی ہے اور بہت اچھی آ جاتی ہے لیکن جو اچھی اردو ہے وہ آپ اس کو پرائمری سکول تک گھر میں بولیں اور بچوں کی بہت خوبصورت کہانیاں کتابیں بہت مارکٹ میں آویلیبل ہیں آپ وہاں سے لیں ایون آپ سٹوری بکس لائیں اور خود اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ان کو پڑھ کے سنائیں تو یقین جانی ہے کہ ان کو شوق ہوگا اور وہ پڑھیں گے اور وہ ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں چھوٹی سے ایک لائبرری بنے گی اور وہ بچے بیٹھ کے اس کو انجوائیمنٹ کے طور پر لیں گے پڑھیں گے لیکن یہ کام آپ نے خود سے شروع کرنا ہے اور اگر خود شوق نہ ہو پڑھنے کا کچھ لوگ ہوتے نا نہیں پڑھنے لیکن آپ اس عمر کے اسے میں پہنچ گئے کہ چاہتے ہیں کہ اگلی نسل جو ہے وہ پڑھیں تو خود پڑھنے کے علاوہ بھی کوئی ٹپس ہونی چاہیں کیا جو ہے لوگ کہاں کرتے تھے کہ جی اخبار پڑھیں تو آپ آج کل سوشل میڈیا کے زمانہ ہے تو کیا کوئی ویب سائٹس کوئی ٹک ٹاک کوئی انسٹرگرام کے پیجز فالو کریں ایسی ہے جب آپ ان کو بیٹھ کے یہ دکھائیں گے کہ میں کچھ کر رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں یہ کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا گھر میں اگر آپ نے کسی کو ٹریک پر لانا ہے تو آپ صرف نصیت سے واز سے ان کو اس طرف نہیں لاسکتے آپ کہیں بیٹھ کے جب تھوڑا سا دکھائیں گے اور وہ آٹومیٹیکلی ساتھ آپ کے ہوں گے اور بیٹھیں گے میرے ساتھ چھوٹی میری تین چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ مجھے جوائن کرتی ہیں اور جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو وہ بھی کتابیں لے آتی ہیں ایک تو بہت چھوٹی ہے وہ بھی بیٹھ کے جوانا وہ لکھ رہی ہوتی ہے مجھے فیل ہوتا ہے کہ یس ان کی ساری کی ساری موٹیویشن وہ یہاں سے میری سے ہو کے جا رہی ہے جب میں رات کو آتا ہوں بیٹھتا ہوں تو وہ بھی آ کے اپنی کتابیں لے آتی ہیں آٹومیٹیکلی بیگ لے آتی ہیں کہ یہ پاپا پڑھایا ہے یہ ساتھ بیٹھ کے جوانا تو گھر کا محول جو ہے وہ بنانا پڑے گا یہ میٹر کرتا ہے یہ میٹر کرتا ہے کیونکہ اس وقت انسٹیوشنز میں میں دیکھتا ہوں آپ یقین کریں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری انویسٹیز کی یا کالیجز یا سکول کی لیبریز ویران پڑی ہوتی ہیں ملکل ویران پڑی ہوتی ہیں سوائے چند ایک لوگوں کے میری ایک سٹوڈنٹ میری پی ایش ڈی کی ریسارچ کولیبریشن تھی آکسفورٹ کے ساتھ تو میں نے اس کو بھیجا جب واپس آئی تو میری سپرویجن میں اس نے پی ایش ڈی کی تو جب واپس آئی تو میں نے پوچھا میں نے کہا بیٹا کوئی فرق آکسفورٹ اور ہماری انویسٹی کا کیا تھا تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا سر سب کچھ وہی ہے ایک چیز میں میں نے بڑا محسوس کیا فرق میں نے کہا کیا کہتی ہے ان کی لیبریز جب سٹوڈنٹ فارغ ہوتے ہیں تو بھری پڑی ہوتی ہیں اور ہمارے جب سٹوڈنٹ فارغ ہوتے ہیں تو کئی لان میں بیٹھے ہیں کئی موبائل فونز پہ لگے ہوئے ہیں کئی باہر ٹک ٹاک بنا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا فرق جو آکسفورٹ کے سٹوڈنٹس میں وہ دیکھ کے آئی تو ناوشی اس پیج دی ڈاکٹر میری سپرویجن میں اس نے کام کیا تو مجھے ریالائز ہوا کہ واقعی ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کتاب دوستی جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو انسٹیوشنز میں یہ حال ہے تو جب آپ گھر سے ماحول دیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی وہاں بھی بیٹھ کر پڑھیں گے اور سیکھیں گے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھا ہے لیکن کنٹرول روم کی فرمائش بھی ہے اور میری فرمائش بھی ہے کہ جاتے جاتے کچھ ایک آدھ کوئی غزل کے کچھ اشار یا کچھ بھی جو آپ کا دل کرے کچھ انایت ہو لو کسی سے لگائیے صاحب واہ لو کسی سے لگائیے صاحب لو کسی سے لگائیے صاحب رات پھر جگ مگائیے صاحب اور یہ تعلق نہیں بھرم ہی تو ہے کیوں کسے آزمائیے صاحب واہ یہ تعلق نہیں بھرم ہی تو ہے کیوں کسے آزمائیے صاحب اور رات ایک پھول سے کہا میں نے کوئی خوشبو جگائیے صاحب اور موسموں کا مزاج بدلے ذرا موسموں کا مزاج بدلے ذرا بولیے مسکرائیے صاحب اور آپ کے ہاتھ ہیں میری دوریں جب تماشا بنائیے صاحب اور آپ کا دشت آپ کے آہو خاک جم جم اڑائیے صاحب اور دے کے مٹی کو درد کا زنگار آئی نامت بنائیے صاحب اور یہاں آسیب تک نہیں رہتا میرے اندر سے جائیے صاحب آسیب تک نہیں رہتا میرے اندر سے جائیے صاحب عشق آزار زندگی بھر کا جان کیوں کر چھڑائیے صاحب اور آپ جاتے ہیں پر نہیں جاتے جائیے پھر نہ آئیے صاحب پر نہیں جاتے جائیے پھر نہ آئیے صاحب لو کسی سے لگائیے صاحب بہت شکریہ صاحب لو کسی سے لگائیے صاحب رات بھر جگمگائیے صاحب بہت ہی جدہ انداز اور بہت مجھے لطف آیا آپ سے مل کر اور آپ کو سن کر بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے رائزنگ پارکس میں ڈاکٹر اخلاق کی اور باقی ساتھیوں کی بھی گب شب سنی آج کے سیگمنٹس دیکھے کیسے لگے ہمیں ضرور بتلائیے کہ ہمارے وٹس اپ نمبر پہ اور ہمارے انسٹرگرام پہ اور اگر آپ فارمیسی کے شعبے میں شوق رکھتے ہیں شکف رکھتے ہیں اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجئے ہم ڈاکٹر اخلاق سے آپ کے لئے کوئی مشورہ مفت لے کر آپ کو جوابی لفافہ یعنی جوابی واتس اپ پہ آپ کے رہنمائی کریں گے اور اس میں خوشی محسوس کریں گے ملیں گے پھر خدا حافظ ملیں گے پھر ملیں گے پھر ملیں گے پھر موسیقی